سب سے پہلی بات یہ کہ مہدی کے تعلق سے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ متفق علیہ ہے یعنی اہل سنت کا جو اعتقاد ہے اس میں اختلاف نہیں ہے اجماعی عقیدہ ہے کہ امام مہدی قیامت کے قریب آئیں گے اور ان کے جو علامات بتائیں گے ہیں وہ آئیں گے حکومت کریں گے ظلم و زیادتی ختم کریں گے یہ جو چیزیں ہیں احادیث میں وارد ہیں اس کے تعلق سے جو اعتقاد اہل سنت کا وہ اجماعی ہے تو جو مسئلہ اجماعی ہو سمجھیں اصولی بات ذہن میں رکھیں جو مسئلہ متفق علیہ ہو امت میں اجماعی ہو اس کے خلاف عام آدمی تو بہت دور کی بات ہے کسی عالم کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ کوئی نیا گل کھلائے کوئی نئی بات لائے اجماع کے خلاف کوئی بات کرے بشرتے کی اجماع ثابت صدا ہو میں اس اجماع کی بات نہیں کر رہا ہوں جو صرف دعویٰ ہوتا ہے اور حقیقت اس کے برخلاف ہوتی ہے لیکن جن ایما کا مشتہدین کا معتبر اجماع ہے جن کا اجماع معتبر ہوتا ہے تو امام مہدی کے تعلق سے اہل سنت کا یہ اجماعی موقف ہے اجماعی عقیدہ ہے کہ وہ قرب قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے وہ آئیں گے تو باقیدہ پیدا ہوں گے اور یہ کام کریں گے اس لئے اس کے خلاف جانا اس کے خلاف جانے کی اجازت کسی عام شخص کو تو دور کی بات ہے کسی عالمی کو بھی نہیں ہے یہ پہلی بات اچھی طرح سے سمجھ لینے چاہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ